تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کس درجہ جو ہے وہ اصول میں تضاد پایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر اوہ تقسیز کر دی جاتی ہے کہ سوئے یاسین پڑھ لی ہے تو پھر آپ کو اتنی نقیہ ملیں گی اس وئے مزمل پڑھ لی ہے تو اتنی نقیہ ملیں گی جب کلام کرنے والے کی ذات ایک ہے تو کلام کے درمیان فرق کسے کر سکتے ہو آپ آپ کلام میں فرق کر رہے ہو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں فرق کر رہے ہیں آپ جتنے درجہ ذات کا ہے اتنا ہی درجہ اس کے کلام کا ہے آپ یہ کسے کہہ سکتے ہیں کہ سوئے یاسین کے درجہ زیادہ ہے اور سوئے مزمل کے درجہ زیادہ ہے سورہ واقعی آ تو مجھے بھوک سے بجا کے رہے گی اگر میں نے مغرب کے بعد اس کو پڑھ لیا ہے تو اب تو مجھے فاقہ کشی ہو ہی نہیں سکتی ہے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے میں نے تو میرے گھر کے اندر برائیاں آ ہی نہیں سکتی ہیں سورہ کحاف پڑھ لی ہے تو درجہ میں نے نزدیک بھٹک نہیں سکتا گویا کہ سورہ کحاف سے ڈڑتا ہے درجہ پورے سورہ کحاف کی اندر درجہ کا ذکر نہیں ہے لیکن درجہ سے ڈڑ رہا ہے سورہ کحاف سے درجہ جو ہے اس کا تذکرہ تک نہیں لکھا ہوا ہے درجہ کا سورہ کحاف کی اندر اشارہ تک نہیں لکھا ہوا ہے اس کے اندر سورہ کحاف کے اندر کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہونے والا ہے لیکن درجہ ڈڑتا ہے اور جو یہ باتیں بتاتے ہیں وہ درجال سے ٹرتے ہیں ان کو یہ خوف ہے کہ وہ آجا ہے کہ وہ جان سے مارا دے گا اور لوگوں کو ایمان سے خارج کر دے گا تو کہاں ہیں سوئے کعاف کی بھی تلاوت اور کہاں ہیں وہ سوئے کعاف کا اثر جو آپ کو درجال سے وچا تو رہا ہے لیکن درجال سے ڈر آپ کو بھی ہے اتنا خوف ہے پھر تو آپ میدان میں آئیں اور بس مقابلہ کریں اس کا پھر گیا ہے وہ آئے تو پڑھ کے بھوکے سوئے کعاف حافظ قرآن تو اتنے جمع کر لی ہیں آپ نے ہر سال لاکھوں کی تاتوں میں حافظ قرآن نکل لیں پھر تو نہ تلواروں کے مقابلے ہوں گے درجال سے نہ کوئی مرنے مارنے کی جو زدہ کرنے کی فنکاریاں ہوں گی درجال کی پھر تو ڈریک مقابلہ ہوگا وہ وہاں سے پڑھ رہا ہوگا اور یہاں سے آپ سوئے کعاف بیج دے ہوں گے پھر دیکھتے ہیں کس کا پلہ بھاری پڑھتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم حقیقت چھمات کر کے بیٹھے ہوں اور یہ کام بھی سے سوئے کعاف کہیں ہے سوئے حدیث کا نہیں ہوتا ہے اس میں لوہے کا ذکر آیا ہے جس پر لکھا ہے کہ وہ منافع للناس اس میں مضبوطی بھی ہے باثن شدید سختی بھی کیسی ہے شدید والی پوری دنیا کو تو ہے لوہے سے مقابلے کر رہی ہے ٹینک بنا رہی ہے جہاز بنا رہی ہے دجال سے مقابلے ہو رہے ہیں سوئے کعاف کے مقابلے ہو رہے ہیں تو یہ فرق کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں جن روایت یہ بنیاد پر آپ فرق کر رہے ہیں ان روایت کی مطابق بھی اگر آپ چلیں گے تو یہ بلکل باطل ٹھڑ جاتی یہ بات کیونکہ آپ اس میں ٹکڑا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے دجال جو ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں کسی کو وہ تو ایسا ظالم بتایا گیا ہے ایک 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 ڈراما اس کا دکھایا گیا ہے کہ ہر بندہ شاید ابھی بیٹے ہوئے آپ کی زینب پرو چلاؤں دجالی کانک والا ہے اور یہ کرے گا وہ کرے گا ترکی یہ آفتہ دور میں آئے گا اور گدے میں بڑھ کے آئے گا بھائی گدے پر کسی اچھی سواری پر لی آتا ہے راوی کو تو اتنے ہی معلوم تھا راوی کو کیا پتا کہ آگے ٹینک بن جائیں گے اور جہاد آ جائیں گے اس کو جہاد ملے کیا آنا تھا اگر آج گھٹا جہاز ملے کیا آتا اس کو یہ بتا نہیں آتا کہ جہاز کے بعد کیا آنے والا ہے اس کی تو جتنی نولیج ہے اس نے بیان کر دیا گھٹے پر بڑھ کے آیا دجال صاحب ایک آنک والے ہیں جھگڑے چلنے ہیں دجال کے اوپر روایات کے اندر اللہ کی پناہ ہیں حقیقت بتا رہا ہوں اپنے سیاد کی روایات اٹھنا یہ صحیح بخواہی سے مسلم کے اندر جھگڑے چلنے ہیں اللہ کے وصول کے بارے میں جھوٹ گڑتے ہیں ظالم جن کے بارے میں کہتے ہیں نبی خبردار کرنے والے خبر دینے والے وحی پہنچانے والے جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے وصول کی ایک ایک بات وحی ہے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں رہا دجال کون ہے کون نہیں ہے اپنے سیاد کے گھر پہ جا رہے ہیں مدینہ میں رہتا ہے مدینہ کے اندر رہتا ہے اپنے سیاد صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں لکھا ہوا ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا موچے لگایا ہوں گا فرشتوں نے اور فرشتوں نے مقابلے کر رہے ہوں گا یہ صحیح بخاری کا اندھا لکھا ہوا ہے جا کے پڑھ لیچے علاماتِ قیامت جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اندھا لکھا ہوا ہوا ہی بار کہ دجال کے لئے موچے لگے ہوں گے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کے بس بن مدینہ میں رہتا ہے اللہ کے حسylon کو شک ہو رہا ہے یہ درجال تو نہیں ہے اس درجہ تصاد ہےkids کے اندر ایک جگہ اللہ کے حسolu سے بیان کر رہا ہے کہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا اور دوسری jito لکھا روایات کے درستے ہیں اللہ کے حس olmak شوک پڑھ نا یہ درجال ہے اور جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا کے وہ دھوے کے بارے میں پوچھتے ہیں باتیں پوچھتے ہو اس سے اور اسی جگہ لکھا ہے کہ عمر بن خطاب قسما کھایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ درجال ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ یہ درجال ہے ابن سیاد صحیح بخاری میں لکھا ہے آپ جا کے پڑھ لیجئے اور اسی صحیح مسلم صحیح بخاری کا شاگرد بتایا جاتا نا بخاری کا شاگرد ہی کہتے نا مسلم کو ایک دوسرے کے شاگرد دوستات کے رشتہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلم کا بخاری سے اتنا جھگڑا تھا کہ پوری مسلم کے اندر بخاری سے کوئی روایت نہیں ہے پورے مسلم کے اندر صحیح امام بخاری سے کوئی روایت موجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ زانوہ تلمز حاصل کیا ہے انہوں نے صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فاطمہ بنت قیس کی روایت لکھی ہوئی ہے کہ دجال جو ہے وہ تو ایک کسی جزیرے پر موجود ہے کہانیاں گھنڈے والوں کی کہانیاں دیکھیں ذرا ذہن سے تراشیدہ اپنی تراشیدہ کہانی اتنی بناتے رہے ہیں کہتے ہیں یہ وہ سمندر کے کنار پر بڑھا ہوا ہے اور وہاں پر جساسہ اب جساسہ کا مطلب ہوتا ہے جاسوس کی بہن ہے یعنی کہ جاسوس کا مولنا سمجھ لے خوب جاسوسی کرنے والی مبالغہ سیگا ہے جساسہ اب کسی کو جساسہ کا مطلب تو بتا ہی نہیں ہوتا اب وہ جساسہ نامی رکھ دیا اس کا جساسہ ہے وہ حدیث جساسہ یہ نام سے مشہور ہے حدیث جساسہ جساسہ خاتون آتی ہیں کہتی ہیں کچھ صحابی وہاں پھز جاتے ہیں عدی بن حاتم کا واقعہ ہے شاید تبیم داری کا واقعہ ہے تبیم داری صاحب جا رہے ہیں وڑک گئے ہیں جب سمندہ میں تفان آگیا ہے کہیں پھیک دیا جساسہ آئی ہے کہتی کیا کہ آؤ ذرا تمہیں لے کے چلوں جیسے کہ بڑی منتظیر تھی اس کے لے کے جاتی ہیں تو جناب جگڑے بیٹھے ہیں ہاتھوں میں پاؤں گسڑے ہوئے ہیں اور بیڑے میں جگڑے ہوئے ہیں کہتے کہاں سے آئے ہو پوری کہانی بتا دیں ایسا ایسا وہ محمد ہے ایسے الفاظ بھی ہے میں کچھ روایت کے اندر میں درجال ہوں اچھا بھائی کیا جانے ہے اگر تیرے اندر اتنی سلائی ہاتی تو یہاں بیٹھا وہ کیوں ہے اگر تیرے اندر فنکاریاں دکھانے کی اتنی سلائی ہاتی تو یہاں جگڑا وہ کیوں بیٹھا ہوئے اچھا بھائی مقادمے میں نکلنا کیوں بیٹھا ہوئے انزال کیسے بات تا کر رہا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے جو مردوں کو زندہ کر دے جو زندوں کو مردہ کر دے جو کاٹ کے بولے کھڑا ہو جائے جو جنت دکھائے تو وہ دوزہ دکھائے جو دوزہ دکھائے وہ جنت ہے یہ الفاظ ہے مسلم کی روایات کے وہ پتہ نہیں کیا کیا گھڑا ہوئے تو اتنا بڑا فنکار ہے تو یہ بیڈیو میں کیا کر رہا ہے آنا میرے ساتھ چل مہتے نہیں لے کے چلتا ہوں نہیں بھئی میں تو آخری میں آوں گا کیوں بھائی کہتا کیا ہے آخری سین میں تیرا انٹری ہے اور بعد میں اس نے پیش کر دیا ڈرامائی لکھنے ڈرامائی لکھنے والے نے کہ بولا کہ وہ ابن سیاد درجال ہے اللہ کی قسم کہا کے کہہ رہے ہیں ہموں میں خطاب یہ تو ابن سیاد درجال ہے کیا کہانی آئیں ہیں پورا جو دین اسلام ہے وہ صرف کہانیوں گا چل رہا ہے علامات قیامت بھائی زلزلے بھی کوئی علامتیں ہوتی ہیں زلزلوں کی اللہ فمادہ ہے بغتہ اچانک آئے گی آپ علامتوں کا انضاء کر رہے ہیں علامتیں آئیں گے دس سات علامتیں صحیح بغا رہے ہیں لیکن سوہج مشریف سے نکلے گا بھائی کیوں وہ مغرب سے نکلے گا کیوں نکلے گا مغرب سے بھائی اللہ تبدیل لسنت اللہ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہے ہی نہیں آکے رہیں گے وہ سوہج جو مغرب سے نکلے گا کئی کہانیاں ہیں جو میں انشاءاللہ وقتاً فا وقتاً بیان کرتا رہوں گا تو اس طریقے سے پورا ایک ڈراما تیار کر دیا ہے بتا دیا ہے وہ دجال صاحب آئیں گے وہ دجال گھدے پر سوار ہوں گے وہ مقابلے ہو رہے ہوں گے اور ابھی جو بیٹھے میں اور ہمارے بچارے دانشوال جو نا اچھا ہمارے ہاں کچھ دانشوال بھی اسی طبقے کے بیدا ہو جاتے ہیں اب ان کی ویڈیوز آگئی مارکٹ کے اندر بھائی دجال کا ہے وہ تو جو ہے وہ ایک سمندر ہے برمودہ کے اندر دجال ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں بھیج دیا جہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں یہ بڑے فنکار ہیں اب وہ جساسا تو وہ تھی ہیں جساس ہیں کہہ رہے ہیں کہاں پہ رہے ہیں وہ برمودہ ٹرائنگل جو ہے نا اس کے اندر تو دجال بیٹھا ہوا ہے وہ ہی گئے تھے وہ مولویوں کو تفسریں کرتے ہوئے دیکھا میں نے اس باقی علماء جن کو آپ علماء کہتے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں پوچھیں بھائی وہ کونسی جگہ ہے جہاں انسان نہیں گیا ہے بتاؤ تو وہ چلے گا ہم نہیں جا با رہے ہیں پوری دنیا انسان نے فتح کر لی ہے کہہ رہے ہیں وہ تو برمودہ کے اندر ہے اس لی کہ وہ ہی نہیں پہنچ پا ہے تو وہ جگہ بتاتے ہیں جہاں ابھی رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے اب پوری پوری لوگوں نے ویڈیوز بنائیں گے دجال کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا مارکٹ میں پھیلا رکھا ہے کہ لوگ سمجھے دجال پتہ نہیں کوئی کیا چیز ہے اور روایہ سے جب پیش کیا جا رہا ہے تو بتا رہے گا تو خود زنگیزیوں میں جگڑا وہاں اور مجبور اور معذور قسم کا انسان ہے پتہ نہیں کیا اس کے بتا دیئے ایک آنکھ نہیں ہوگی روایت حدیث میں لکھا ہے درہ سنیے گا لکھا ہے کہ اللہ اور دجال کے دمیان ڈیفرینسز دیکھیں درہا آپ روایت میں اللہ سے مشابیت بیان کی جاری ہے دجال کی فرق بیان کیا جارہا ہے کہتے ہیں روایت میں لکھا ہوائی راوی کہتا ہے کہ اللہ تمہارا کانا نہیں ہے دجال کانا ہے اللہ تعالی سے مشابیت پیش کر رہے ہیں آپ ڈیفرینسز ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کانا نہیں ہے دجال کانا ہے اللہ کیا ہے پھر دعاں خوال ہے کس طریقے سے یہ روایت کے اندر اللہ تعالی کی تصور کو پیش کیا ہے صرف کیا ہے دجال کو ثابت کر دیں تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالی کے کلام کے اندر یہ فرق کر رکھا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس سے بچائیں گی یہ چیزیں جو ہیں اس سے بچائیں گی اور جہاں جہاں حکم آئے ہیں جہاں جہاں حکمت پنہا رکھی ہوئی ہے جہاں جہاں ان کو ڈرائے گیا ہے ان آیات کی نہ تو تذبیحات کرتے ہیں ان آیات کو نہ تو پڑھ کا کوئی فضلیت بیان کرتے ہیں صرف خود ساکتا فضلیت بیان کر رکھی ہیں تو کتاب اللہ وراء زورین کتاب اللہ تو آپ کے بھی پیچھے ہیں کہ انہم لائی علمون آپ کو بھی معلوم یہ ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے